قیامت سے قبل پورے پورے ارزی پر نظام خلافت اللہ من حاج النبوت قائم ہو کر رہے ہیں اب ان پیشنگوئیوں پر میں یہاں وقصت نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ نوید خلافت کے نام سے جیچار ورقہ آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے اس میں وہ تفاصیل درج ہے احادیث ہیں ان کا مطن ہے ان کا ترجمہ ہے ان کا حوالہ موجود ہے اسی طریقے سے آج کی گفتگو میں نظام خلافت کی جو اصولی مباحث ہو سکتے ہیں اس کے جو نظری پہلو ہیں ان سے میں حد تل امکان صرف نظر کرتے ہوئے جو اصل عملی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ مبضول کراؤں گا اور میں اسی لیے اپنی گفتگو کو کچھ باقاعدہ نمبر وار مباحث میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مبسرین اور مستفسرین حضرات کو بھی سہولت ہو جائے حوالہ دینے کے لیے میرا پہلا مبحث یہ ہے خیری برادران ڈاکٹر عبدالسطار خیری اور ڈاکٹر عبدالغفار خیری ان حضرات نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا اس صدی کے بالکل آغاز میں انیس سو تیرہ میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حضباللہ قائم کی تھی حکومت الہیہ کے قیام کے مقصد کے تحرم بعد میں خیری برادران نے بھی وہی سلوگن اختیار کیا لیکن یہ کہ یہ بات کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی نقشہ پیش کیا ظاہر بات ہے کہ نظام حکومت الہیہ کا مطلب خلافت آدمیت ہے جب حاکمیت اللہ کی ہوگی تو انسان کے لیے صرف خلافت باقی رہ جاتی ہے لیکن اس کے زمن میں کوئی نقشہ ان کے سامنے کیا تھا اگر کوئی تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ سامنے نہیں آیا پہلی عظیم شخصیت اور یقیناً وہ ہمارے ہاں مجدد فکر اسلامی کا مقام رکھنے والی شخصیت ہیں وہ ہیں علامہ اقبال انہوں نے اسلامی ریاست کے موضوع پر یقیناً ایک طرف تو اپنی شائری میں اس تصور کو بہت واضح کیا کہ سوورنٹی صرف اللہ کا حق ہے حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اس کے ساتھ ساتھ نیابت و خلافت آدم پر مفصل مفتگو میں انہوں نے اپنے اشار میں کی لیکن ان سے قطع نظر اپنے شہرہ آفا خطبات میں انہوں نے دو مقامات پر اہد حاضر کی اسلامی ریاست کے بارے میں اپنی کچھ observations اپنی کچھ آرہ پیش کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے طرف اشارہ کر دوں چھٹے خطبے میں ایک کو ان کے observation یہ ہے یعنی جمہوری طرز حکومت نہ صرف یہ کہ اسلامی نظام کی روح کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے یہاں لفظ جمہوریت نہیں آیا ہے democracy نہیں Republican form of government جمہوری طرز حکومت کو اسلامی نظام کی روح کے ساتھ قابل مطابقت حاصل ہے اور خاص طور پر اب تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے اس لیے کہ اہد حاضر میں مختلف رجحانات کے جو عالم اسلام میں پیدا ہو گئے ہیں ان کا تقاضہ یہ ہے ایک observation یہ ہے دوسری observation ان کی اجماع اور اجتحاد کے زمن میں فرماتے ہیں یعنی عالم اسلام میں اور مسلمان ممالک میں اس جمہوری روح کا بیدار ہو جانا اور بڑھنا اور legislative assemblies کا یکے بعد دیگر قائم ہونا یہ ایک صحیح سمت میں ارتقاء کا عمل ہے جانا یہاں ہے ایسی شائنہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے ایسی شیئر بالخواب اٹھی جانا ہے جس من ہیں جانا ہے جانا ہے قدر سیکین انسائٹ انٹو ایفیرز یعنی اجتحاد کا جو اختیار اور حق اس سے پہلے مختلف مسالی کے فقہ کے جو علمبردار اور ماہر علماء تھے ان کی بجائے ایک الیکٹڈ اسمبلی کے سوپر کر دینا یہ یقیناً ایک صحیح سمت میں نام بھی ہوگا اور اسی سے اجماع کی وہ واحد ممکن صورت پیدا کی جا سکی گی جو اس دور میں ممکن العمل ہے اور اضافی طور پر اس میں عوام کی رائے کو بھی ایک دخل حاصل ہو جائے گا اس لیے کہ عوام کو حالات کا واقعات کا اور فی الواقع جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ذرا زیادہ گہرہ شعور ہوتا ہے یہ دونوں حوالے میں نے اس لیے دیئے ہیں کہ مجھے ان دونوں حوالوں کے ساتھ صد فیصد اتفاق ہے جہاں تک پہلی بات ہے اس کے بارے میں تو مفصل مجھے گفتگو باد میں کرنی ہے دوسری بات البتہ وہ ہے کہ جہاں تک علامہ اقبال کے یہ الفاظ ہیں ان سے مجھے پورا اتفاق ہے البتہ ان کی جو تعبیر آج ہمارے ہاں باس سیکلر اناثر کر رہے ہیں خاص طور پر فرزند اقبال ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب کر رہے ہیں اس سے شرید اختلاف ہے وہ اختلاف میں بعد میں واضح کر دوں گا یہ انیس سو اٹھائیس میں جدید اسلامی ریاست کے بارے میں دو اوبزرویشنز ہیں اہم کے جو علامہ اقبال نے پیش کی ہیں اپنے خطبات میں اس کے کوئی گیارہ سال بعد مولانا سیدہ بلالہ محدودی نے اکتوبر انیس سو انتالیس میں انٹر کالیجی ایک مسلم برادر ہڈ لاہور کے ایک جلسے میں اپنا ایک بڑا مفصل خطبہ جو ہے وہ پڑھا جو اسلام کا نظریہ سیاسی کے عنوان سے کتابتے کی شکل میں شائع ہوا اس میں اگرچہ بحث بڑی مفصل ہے اور بڑی مدلل ہے اس میں کوئی شک نہیں اور میں واقعہ یہ ہے کہ سمجھتا ہوں کہ عید حاضر میں سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ جہاں تک نظریہ جو مسائل ہیں ریاست کے اور دستور کے ان کا تعلق ہے وہ مولانا محدودی ہی ہے اگرچہ ان کی عملی سیاست جو ہے اس سے مجھے اختلاف بھی رہا وہ ناکام بھی رہی ہے لیکن یہ کہ جہاں تک تھیوری کا نظریہ کا تعلق ہے میں انہیں گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ ساملتا ہوں پولیٹیکل سائنٹسٹ اور ان کا وہ چھوٹا سا کتاب چاہ بقامت کہتر ولے بقیمت بہتر کا مصدا کے کامل اس میں انہوں نے دو اہم اسطلاحات استعمال کی ایک تھیو ڈیموکریسی انہوں نے نفی کی ہے کہ اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی بلکہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں بعض پہلو تھیوکریسی کے ہیں بعض ڈیموکریسی کے ہیں تو ان دونوں کو جوڑ کر تھیو ڈیموکریسی میرے نظرین ان کی یہ بات صرفیصہ درست ہے اور اس کی وضاحت اگرچہ انہوں نے تو اپنے طور پر کی ہے وہ بڑی نظری اور فلسفیانہ بحث ہے لیکن میں اس کو ایک حدیث جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے اس کے حوالے سے اس کے وضاحت کر دیتا ہوں کہ اسلام کے نظریہ ریاست و سیاست میں یہ تھیو ایلیمنٹ اور ڈیمو ایلیمنٹ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھیو ڈیموکریسی کیسے وجود میں آتی وہ حدیث کے جو امام احمد نے روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی الفاظ یہ ہیں مسئل المومنے کا مسئل الفرس فی اقیتہی مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک خوٹے سے بنا ہوا ہے پابند ہے اب ظاہر بات ہے جتنی لمبی رسی ہوگی اتنی آزادی تو اسے حاصل ہے اس سے ضائد نہیں اس مثال کو اگر آپ ذرا ایکسٹینڈ کریں اور سامنے یہ تصور رکھئے کہ میدان کافی کھلا آپ کے پاس موجود ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے بھاگے دوڑے بھی ذرا اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ شل نہ ہو جائیں لیکن کہیں بھاگ ہی نہ جائے اسے باندھ کر رکھنا بھی ضروری ہے تو فرض کیجئے کہ آپ دو سو گز کی رسی سے اسے خوٹے سے باندھ دیتے ہیں نتیجہ تن دو سو گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے مشرق میں جائے مغرب میں جائے شمال میں جائے جنوب میں جائے ڈیڑھ سو گز پہ جائے سو پہ جائے دو سو پہ جائے آزاد لیکن دو سو ایک وہاں گز اسے نہیں آئے گا نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں یہ ہے آزادی اور پابندی کا امتزا جو یہ جو سرکل ہے یہ ہے حدود اللہ کتاب و سلسل